موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم حضرت خواجہ مین الدین سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات شیوخ طریقت کے شیخ حقیقت کے اصل الاصول اسرار الہی کے حامل اوصاف صحف کے ساتھ ساہی انبیاء مرسلین کے وارث رسول خدا کے ہند میں نائب حضرت خواجہ مین الحق والدین خواجہ مین الدین حسن سنجری قدسرالعزیز ہیں جو تمام اوصاف مشاہد کو جامع اور انوائی کرامات اور علو درجات میں پہلے درجہ کی شہرت رکھتے تھے یہ بادشاہ اہل اسلام خواجہ عثمان حرونی کے ممتاز و معزز خلیفہ تھے منقول ہے کہ شیخ اہل اسلام مین الدین قدسرالعزیز فرماتے تھے کہ جب میں خواجہ عثمان حرونی کی خدمت میں پہنچا اور اس مقدس نفس بزرگ کی شرف ارادت سے مشرف و ممتاز ہوا تو کامل بیس سال تک خدمت اقدس میں ملازم رہا اور اس درجہ خدمت کی کہ ایک تم نفس کو آپ کی خدمت سے راحت نہ دی حالت سفر میں تو خضر میں تو خواجہ کا بستر اور اور نہ بچاؤنا اپنے سر پر رکھتا تھا جب میری خدمت کا رسوخ جو کمال عقیدت مندی اور اتقاد پر مبنی تھا خواجہ نے ملاحظہ فرمایا تو اس وقت وہ نعمت جو خواجہ کے کمال کو مقتضی تھی مجھے بکش فرما دی خواجہ مین الدین فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے ہمیشہ بھاگتا رہے اور معرفت میں صدا خاموش رہے آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب ان جسمانی تعلقات سے باہر قدم رکھ کر نگاہ کرتے ہیں تو عاشق اور مشوق اور عشق کو ایک چیز پاتے ہیں یعنی عالم تحوید میں یہ تینوں باتیں ایک ہیں یہ بھی فرماتے تھے کہ حاجی لوگ قالب اور جسم سے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں لیکن عارف لوگ دل سے عرش و حجاز کے گدگوم تھے اور لکھائے الہی چاہتے ہیں آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مدت تک تو خانہ کعبہ کا تواف کیا لیکن اب خود خانہ کعبہ میرا تواف کرتا ہے یہ بھی آپ ہی کا حقیبانہ کول ہے کہ فرید فقر کے نام کا اس وقت مستحق ہوتا ہے جبکہ عالم فانی میں بقا کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ مرید قبض سبات و استقلال کے ساتھ مصوف ہوتا ہے فرمایا جبکہ فرشتہ کامل بیس سال تک اس کے دفتر عمال میں کوئی گناہ نہ لکھ سکے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اہل محبت کا نشان ہمیشہ خدا کی عطاعت و بندگی پر سر تسلیم خم کرنا اور اس بات سے ڈرتے رہنا ہے کہ مبادعہ ہم دربار خداوندی سے زلت کے ساتھ نہ نکال دیے جائیں آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بدبختی اور شکاوت کی الہمت محصیت میں علودہ رہنا اور اس بات کا امیدوار ہونا ہے کہ میں خداوند دربار میں نظر قبول سے دیکھا جاؤں گا آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قیحمت کے دن حق طالع فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ کو سلگاؤ جب وہ سلگانا شروع کر دیں گے دوزخ ایک ایسا سانس لے گا جس سے تمام میدان محشر ہوبار علود اور دونہ دھار ہو جائے گا لوگوں کا دم گٹنے لگے گا اور سخت مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا جو شخص اس روز کی مسئیبت سے محفوظ رہنا چاہے وہ خدا کی ایسی بندگی بجا لائے جو اس کے نزدیک تمام طاعتوں سے بہتر و افضل ہو حاضرین نے دریافت کیا کہ حضرت وہ کون سی دات ہے فرمایا مظلوموں اور آجزوں کی فریاد کو پوچھنا ضعیفوں اور بیچاروں کی حاجت روائی کرنا بھوکوں کا پیٹ بھرنا اور فرماتے تھے جس جھکس میں زیل کی تین خسلتیں جمع ہو جائیں گی تو یوں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں خدا اسے دوست رکھتا ہے ایک دریا جیسی سخاوت دوسرے آفتاب کیسی شفقت تیسرے زمین کی مانن توازو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس نے جو نعمت پائی سخاوت کی وجہ سے پائی اور گزشتہ لوگوں نے جو عزت و کرامت حاصل کی باطن کی صفائی سے حاصل کی یہ بھی فرماتے تھے کہ حقیقت میں متوقع وہ ہے جو اپنے رنج و محنت کو خلق سے وابستہ نہ جانے اور فرماتے تھے اس راہ میں دو چیزوں کی بدعوت انسان کو قرار و استقامت نصیب ہو سکتی ہے عدب عبودیت کی وجہ سے حق طالع کی تظیم و توقیر کے باعث سے حضرت سلطان المشاہق فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں حضرت شیخ مہین الدین اجمیر میں تشریف لائے تو اس وقت رائے پتورہ ہندوستان کی حکومت کرتا تھا اور اجمیر میں اس کا تسلط خاص تھا جب شیخ نے اجمیر میں سکونت اکتیار کی تو خود پتورہ اور اس کے مقربوں کو آپ کا وہاں رہنا نہائیت شاک و ناکوار گزرا اور جون جون آپ کا وہاں استحقام ہوتا جاتا تھا وہ دشواری اور مشکل میں پڑھتا جاتا تھا لیکن چونکہ رات دن شیخ کی عظمت و کرامات آنکھوں سے دیکھتے تھے اس لیے دم مارنے کی گنچائش نہ تھی غرص کے ایک مسلمان شریف جو شیخ مہین الدین قدس سرہ کا دلی موتکت تھا پتورہ کے مقربوں کے سلسلہ میں داخل تھا پتورہ کا شیخ پر کچھ بس نہ چلا اس غریب مسلمان کو سکت مزردیں شیخ کی حدمت میں التجاہ کی آپ نے اس کے بارے میں رائے پتورہ سے نہائیت نرمی کی لہجہ میں صفحہ رش کی مگر مغرور پتورہ نے شیخ کے فرمان کی طرف ذرا التفات نہ کیا اور نہوت خیز لہجہ میں بولا کہ یہ شخص یہاں آیا ہے اور غیب کی شستہ باتیں بیان کرتا ہے جب پتورہ کی یہ بہودہ باتیں شاہ اسلام خواجہ کے مبارک کان میں پہنچیں تو بے اختیارانہ جوش کے ساتھ آپ کی زبان سے نکلا کہ ہم نے پتورہ کو زندہ پگڑ کر لشکر اسلام کے حوالے کر دیا اسی زمانہ میں سلطان محض الدین فاتح ہند کا خونخوار لشکر غزنی سے ہندوستان پر حمل آور ہوا پتورہ نے لشکر اسلام کا مقابلہ کیا اور آخر کار سلطان فاتح ہند کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہو گیا قادبِ حروف عرض کرتا ہے وہ کونسی کرامتیں اور بلند درجہ ہیں جو اس سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں کہ جس قدر بزرگ اس بادشاہ دین کی خدمت میں حاضر ہوئے بادشاہی کا مرتبہ پا کر اٹھے جنہوں نے ہزارہ بندگان خدا کی دستگیری کی اور انہیں دنیا کے غرور اور فریب سے باہر نکالا اور آخرت کی خوشی و شادمانی سے بری ہوئی منزل میں جگہ دی قیامت تک ان شہان دین کی عظمت و جبروت کے غلغلہ کا نکارہ فل کو ملک کے گوش ہوش میں بجے گا اور تمام کسیر و تعداد مخلوق ان کی محبت و الفت کی وجہ سے مکہ دے صدق میں جگہ پائے کی حضرت شیخ مین الدین حسن سنجری کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ ہندوستان کے تمام مشرقی حصوں میں کفر و کافری کی طریقی چھائی ہوئی تھی اور بتپرستی کی طوفان خیز آندھی مغرب سے لے کر مشرق تک کے تمام ملکوں پر بڑے زور و شور سے چل رہی تھی ہندوستان کے متمرد و سرکشوں میں سے ایک ناہنچار آنا ربکم العالی کا مدہی تھا اور شرک و بتپرستی کے ڈنگے ہر طرف بھج رہے تھے خدا و واحد و یکتہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کیا جاتا تھا اور پتر مٹی کے ڈھیلوں گوھر درخت گاہے بیل گوھر کو برابر تازیمی سجدے ہو رہے تھے کفر کی تاریخی کے مضبوط مستقم کفل دلوں پر جڑے ہوئے تھے تمام لوگ جہل و کفر کے تاریخ گڑوں میں گرے ہوئے تھے سب کے سب دین و شریعت کے حکم سے غافل اور خدا اور پیغمبر کے حکم سے بے خبر تھے کسی آنکھ نے کبھی قبلہ کو نہ دیکھا اور نہ اللہ اکبر کی آواز کسی کان نے سنی تھی یہ اسی آفتاب اہل یقین کا چمکارہ تھا جو حقیقت میں دین و مذہب کا مددگار و معاون تھا کہ ہندوستانی بلاد نور اسلام سے منفر اور روشن ہو گئے اس کی تیگہ اسلام سے سلیب و گرجہ کی جگہ بلاد کفر میں مسجد اور محراب اور ممبر نے جگہ پائی جو شخص ان شہروں میں اسلام کے شرف سے ممتاز و معزز ہوا ان کی اولاد بھی نسلاً بعد نسل قیامت کے زمانہ تک مسلمان رہے گی اور جن لوگوں کو تیگہ اسلام کی بدل و دار حرف سے نکال کر دیارے اسلام میں لائے جائے گا ان سب کے ثواب قیامت تک شیخ الاسلام کے دفتر عمال میں درج ہوں گے اور جو لوگ آپ کی مطابعت کریں گے وہ اس مطابعت کی وجہ سے آپ کے بجاہ و جلال دربار میں ہمیشہ آپ سے واصل و متوصل رہیں گے منقول ہے کہ جس شب کو شیخ الاسلام مین الدین حسن سنجری کا دسترہ انتقال کرنے کو تھے اس رات کو چند بزرگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں خدا کا دوست مین الدین حسن سنجری آنے کو ہے اس لیے ہم اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں جب خواجہ نے انتقال کیا تو آپ کی پیشانی مبارک پر لوگوں نے یہ الفاظ لکھے دیکھے یعنی خدا کے دوست نے خدا کی محبت میں انتقال کیا خواجہ کا انتقال اجمیر میں ہی ہوا اور وہیں آپ کا روزہ مبارک ہے اس بزرگ کے مزار کی خاک پاک درد مندوں کے دلوں کی دوا ہے خدا تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کی سعادت زیارت سے بہرہ مند کرے آمین اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر